موسیقی ہیتے ناظرین اسلام علیکم آپ سب کو وائس ورسا کے اندر بہت بہت پشاندید میرا نام ہے احمد اور اس پروگرام کے اندر ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کے ورسے سے متعلق مختلف چیزوں کے بارے میں امارات ہو یا پھر پاکستان کی کیزین ہو یا پھر کوئی اور چیز جو پاکستانی ورسے سے یا پاکستانی تاریخ سے تعلق رکھتی ہو اور اسی سلسلے کے اندر ہم نے اپنی پچھلی اپیسوڈ میں ایک سلسلے کا آغاز کیا تھا کہ جس کے اندر ہم نے لاہور شہر کے اندر موجود مختلف تاریخی فوڈ سپوٹس کو جو ایکسپلور کرنے کا سفر شروع کیا تھا اور اسی سفر کو جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہوئے ہم اس اپیسوڈ کا آغاز ہوئے وہ کریں گے لاہور کے علاقے موچی دروازے سے اور یہاں پہ ایک بڑی مشہور میتھے کی دکان موجود ہے جس کے بارے میں ہم اس اپیسوڈ میں بات کریں گے اور آگے جل کے ہم دیگر دکانوں کے بارے میں بھی بات کریں گے تو ہمارے سے جڑے لئے اور آج کی اس اپیسوڈ کے اندر ہم ایکسپلور کریں گے لاہور کے اندر موجود مختلف سویٹ شاپس یا جو بھی میتھا بنانے والی دکانیں ان کے بارے موسیقی تو اگر ہم بات کر لیں پاکستانی کی زین کی اس سے پہلے کہ ہم اس دکان کے بارے میں بات کریں یا ان دکانوں کے بارے میں بات کریں جن کو ہم اس اپیسوڈ کے اندر ڈسکاور کریں گے ایک سلور کریں گے تو اس سے پہلے تھوڑی دیر ہم پاکستان کی کیزین کے اوپر جنرل بات کر لیتے ہیں جو بھی اور اسکے اوپر جو انفلینسز ہیں enhancements تو اگر ہم چند میجر انفلینسوس بات کریں جو کس پاکستانی کھانوں یا پاکستانی قزین کے اوپر پائے جاتے ہیں تو اس میں تو ایک جو میجر ہیں خواہین انفلینس یعنی کے کیم ich dirl ao子ii یا تو لوکل انفلینس ہے یا پھر اسی کیا مثال آے جات ہے اس کے باounge اگر ہم دیکھیں دوسرا مہین سورس تو اچھی پرسین اسف الان guer Bryاب یعنی کے جو گراری سے آئے میں murszان ہیں جو بھی انفلوینسز جو ہے ایران والی سائٹ سے آ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی لا تعداد انفلوینسز ہیں لا تعداد ایسے ٹیڈیشنز ہیں کلچرز ہیں جن کی یہاں پہ آکے جو ہے وہ ادھر کے کلینری ٹیڈیشنز کے اندر مکسنگ ہوئی ہے اور آمیزش ہے اور جو طرح طرح کے انواع اکسام کے رنگ برنگے کھانے ہم یہاں پہ کھاتے ہیں پاکستان کے اندر ان کا جو سورس ہے وہ بہت ساری مختلف جگہوں سے آتا ہے لیکن یہ دو میجر سورسز ہیں اور اگر ہ پاکستانی جو علاقہ ہے جو جگرہ پھائی علاقہ ہے جہاں پاکستان موجود ہے یہاں پر کلچر کی اور کھانے کی کلچر کی انسپسیفکت بات کریں تو تقریباً پانچ ہزار سال پہلے ہمیں اس کے ارلیت شواہد ملتے ہیں وادیت سندھ کی تہزید کے اندر کے جب یہاں پر جانور اور کچھ جو فصلیں تھیں ان کی کاشت کی جاری تھی تو تقریباً کلینری ٹیڈیشن اس علاقے کا اتنا پرانا تو اٹلیسٹ ہے اس سے زیادہ پرانا بھی ہو سکتا ہے اور اور اگر ہم بات کر لیں آج کی پہلی دکان کے بارے میں تو اس سے پہلے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا اس پروڈکٹ کے بارے میں جو وہ سیل کرتے ہیں اور اس سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج ہم کس دکان کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس پرٹیکلر میٹھے کی بات ہم اس اپیسوڈ کے اندر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نان خطائی اور نان خطائی میں رکھا ہے میں پورے پاکستان میں اتنی مشہور کسی اور علاقے کے اندر نہیں ملتی جتنی کہ لاہور کے موشی دروازے کے اندر سے ملتی ہے اور اگر ہم تھوڑی سی تاریخ کی بات کر لیں نان خطائی کی کیا تاریخ ہے اور کیوں اتنی زیادہ مشہور ہو گئی ہے یہ آئیٹم پوری دنیا کے اندر ہے ایکشلی تو اس کے لئے ہمیں جانا پڑے گا آج سے تقریباً چار سو پانسو سال بیچھے اور جاننے کی کوشش کرنی پڑے گی کہ اس کی ایویلوشن کیسے ہوئی یہ پروڈکٹ بنی کیسے تو کہا جاتا ہے کہ پندر کی سولی صدی میں انڈیان ریاست گزرات کا شہر سورت جو کہ اس زمانے میں کافی زیادہ ایک بڑا ہات سپورٹ تھا مختلف ٹریڈز کا باہ بے ڈیچ بھی آتے تھے پورچگیز بھی آتے تھے اور مختلف یورپین پاورس کے ساتھ اور ملکوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہی تھی اس زمانے تو ہوا کو چھو کہ وہاں پر سورت شہر کے اندر ایک پرٹیکلر چیز بیچا کرتے تھے دچ لوگ جو کہ ایک خاص قسم بھی بریڈ ہوتی تھی اور وہ کافی زیادہ مشہور تھی اور وہ وہاں پر کافی زیادہ خریدی بھی جاتی تھی زیادہ تر جو ہے وہ ٹریڈ کی جاتی تھی لوکل لوگ کم خریدتے تھے لیکن جس طرح ہوت ساتھ وہ پڑے پڑے لوگ جو ہے وہ وہ وہاں سے خرید کے لئے جاتے تھے لیکن اس کے ساتھ ایک اسیو یہ تھا کہ اس کی فرمیٹیشن یا اس کو بنانے کے فرمیٹیشن کی اندر جو ہے وہ Background used ہوتی تھی اور کچ جو ہے جب وہاں سے چلے گئے انہوں نے اس جگہ پر ٹریڈ کرنا ٹھوڑی بند کردی تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک لائسنس دے گئے یہاں پر ایک لوکل آدمی کو جس کا نام تھا دوتی والا اور دوتی والا تھا ایک پارسی آدمی تھا اور اس نے جب اس پرودکٹ کو بڑھارا شروع کیا تو وہ ظاہر سی بات ہے اس میں شراب نہیں ڈال سکتا تھا تو اب اس کا جو پرودکٹ ہے وہ بکنے ہی رہا تھا کیونکہ جو لوگ اس پرودکٹ کے آدھی تھے وہ لوگ اس کے اندرہ شراب کے زائے کے بھی آدھی تھے تو اب اس نے اس کا علاج ہے ڈھونڈا کہ اس نے اس کو سکھا کر بیچنا شروع کر دیا لیکن کیونکہ اس کے جو چانے والے ہیں وہ امیر لوگ ہوتے تھے ارجنلی تو اب اس نے امیر لوگوں کو بیچنے کی بجائے بیچنا شروع کر دی گریب لوگوں کو اب اب ہی ری سپرائز کہ گریبوں کو وہ والی بریڈ کافی زیادہ پرسند آ رہی تھی اور جو اس کی بکری تھی وہ کافی تیزی سے ہو رہی تھی جو اس نے ایک لو کالٹی پرودکٹ اپنی طرف سے بنائی تھی وہ بڑی تیزی سے سیل ہو رہا تھا تو اب وہ ایک انترپنیوریل دماغ کا مالک آدمی تھا اس نے اس چیز کو سکیل کر دے کی سوچی اور اس نے جو ہے پھر یہ پرودکٹ چھوٹے ایک بسکٹ سائز کے اندر لے کے آیا اس بریڈ کو اور پھر اس نے جو ہے یہ والی بریڈ بیچنا شروع کی اور وہ دھڑا دھڑکنے لگی اور کرتے کرتے جو ہے اس کی جو بات ہے اس کے اس چیز کے بارے میں جو اس نئی ڈیلیکیسی کے بارے میں جو اپواہیں ہیں وہ مغل کورٹ تک پہنچ گئیں اور مغل حکمران بھی جو ہے اس سے بڑے متاثر ہوئے اور انہوں نے جو ہے اس کو کنسیوم کرنا چھو کیا اور وہاں سے جو ہے یہ ڈیش جو ہے یا یہ جو پرودکٹ ہے یہ سویٹ ہے یہ آئیٹم بہت زیادہ مشہور ہو گیا اور پھر یہ پورے ہندوستان کے اندر پھیل گیا اور پارٹیشن کے بعد جو ہے پاکستان کے اندر بھی یہ موجود تھا جو اس کا پاکستان بنا لیکن اس ٹائم پہ ہم جس علاقے کے اندر موجود ہیں موچی دروازہ لاہور کا یہاں پر آپ میں سے بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے جو لاہور کے رہنے والے ہیں وہ یہ جانتے ہو یہاں پہ ایک بہت ہی مشہور دکان ہے جس کا نام ہے خلیفہ ناستبائی اور آج ہم ان کی پرودکٹ کے بارے میں بھی چانے گے کہ وہ کب سے یہاں پہ یہ چیز بیچ رہے ہیں کب سے اس پرودکٹ کو سیل کر رہے ہیں اور کتنی ان کی پرودکٹ سیل ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس دکان کے اندر جائیں ایک لاس بات جو آپ کے ساتھ مشہور کر رہا چاہوں گا اس پوائنٹ پہ وہ یہ ہے کہ اس کے نام کے پیچھے کیا جو ہے وہ لوجک ہے اور اس کا نام نان ختائی ہی کیوں رکھا گیا ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کا نام نان ختائی اس وجہ سے پڑا ایک تو چونکہ چھوٹا سا بسکٹ نما چیز ہے نان اس کا تھوڑا سا بڑا ورزن ہوتا ہے اور ختائی جو ہے اس کو اس وجہ سے کہا گیا کہ اس کے اندر اوریجنلی چھے انگریڈین سوڑا استعمال ہوتے تھے اور ختائی جو ہے ایک زمانے میں چھے کے انسے کو بھی کہا جاتا تھا تو ایک تو یہ تھیوری ہے اور دوسرا جو ہے اس کے بیچھے ایک اور انٹرسنگ تھیوری جو کہ مور بلاوزبل ہے جو زیادہ پوسیبل لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جس بندے نے اس کو بنایا وہ چونکہ ایک پارسی آدمی تھا تو اس نے اس کا نام ایک بریڈ کے اوپر رکھا جو کہ اس زمانے میں پریجیا میں یا پریجن کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ پاپولر تھی جس کا نام تھا کہتھے بریڈ اور وہ کہتھے ختائی کہتھے ختائی اور اس طریقے سے جو ہے وہ اس کا نام نان ختائی پڑ گیا تو آئیے اب ہم جلتے ہیں اس دکان کے اندر اور بات کرتے ہیں دکان والوں سے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس لہور کی سوغات کی تاریخ کیا ہے موسیقی درجی ناظرین اس طرح پہ ہم خلیفہ بیکری کے اندر موجود ہیں اور ہم یہاں پہ بات کریں گے میاں خان صاحب سے درجی صاحب اسلام لکھو کیا حال آپ پر ایسا 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 سب سے پہلے تو آپ یہ بتا جیسے کہ آپ یہاں پہ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں مجھے ایدر تقریب پچی تیس سال ہوگا یعنی آپ نے تو اس کا ایک طویل سفر دیکھا ہوگا اس بیکرز کا تو تھوڑا سا میں اس کی تاریخ کے بارے میں بتا سکتے ہیں اس بیکری کے اور اس کا جو کنیکشن انان خطائی کے ساتھ ایسا میں یہ نا اس کی اگزیکٹ تریف جو نا وہ تو نہیں پتا ہم اچھا اچھا یہ پاکستان بننے سے پہل دیا اچھا اچھا ٹھیک ہے اس وقت سے کام کر رہے ہیں اور اس وقت کے ساتھ ساتھ یہ ڈیویلپ ہوتی گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جو اس کے جو خاندان اس کو اون کرتا ہے ان کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سفتا سکیں کہ وہ کتنی پیڑیوں سے یہ کام کر رہے ہیں یہ میرے ہے تیسری چوتھی نسل ہے انگی ٹھیک ہے اس وقت جو اونر ہے وہ خواجہ تنویر صاحب ہے اچھا یہ بتائیے کہ جو آپ لوگوں کا سب سے مشہور آئیٹم ہے وہ کیا ہے اس کا کیا نام ہے وہ ہے دیسی گی کی باداموں والی کتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کتنے انگریڈینٹس ٹھیک ہیں ٹوٹل سیمپل ہی ہے دیسی گی ہے بادام ہے مہدہ اور چینی ہے ٹھیک ہے اچھا ویسے آپ لوگوں کی جو نان خطائی ہے یہ بہت زیادہ بچورہ جو بھی لوگ لاہور آتے ہیں وہ جہاں پہ آگے ضرور خریدتے ہیں اسے ایک سوگار سمجھے جانے لگی اب لاہور کی تو اب یہ بتائیے کہ باہر کے ملکوں میں بھی آپ لوگ بھیجتے ہیں ہم نہیں بیدے لوگ اپنے طور پر ان کے رائلتے ہیں ان کو بھیجتے رہتے ہیں ٹھیک ہے ویسے آپ لوگوں کی دکان پر ویسے کوئی فارنرز وغیرہ آئے ہیں کبھی کریشنے کے لئے ٹھیک ہے ٹھوڑے دن پہلے جو امریکن سپیر صاحب وہ آیا تھا ٹھیک ہے امریکن ایمبیسیڈر آئے تھے تو انہوں نے کیا تاثرات پیش کی ہے آپ پہ آنے کے بارے میں اس وقت ادھر نہیں تھا ان کے تاثرات میں نہیں بیان کر سکتا تھا اس کے علاوہ اگر آپ کبھی فارنرز آپ کے ہوتے ہوئے بھی آئے ہوں گے تو وہ کیسا یہاں پہ ان کا تاثر ہوتا ہے آنے کے اچھے فیل کرتے ہیں کیونکہ آم طور پر جو دیگر مٹھائیاں ہیں ان سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے نہیں اچھا فیل کرتے ہیں اور اس کو پسند بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ بجے بتائیں آپ لوگ ٹوٹل کتنے نان خطائے کے علاوہ کتنی اور چیزیں بیجتے ہیں میں کوئی ایک اندازہ آگا رہا ہے جتنی بھی یہ پڑی ہوئے آپ کے سامنے ہیں ساری بیکری ایٹم ہوتے ہیں اور آپ لوگ یہ اپنے کارخانے میں خود بنواتے ہیں یہ جنان خطائے ہیں یہ جتنی پڑھو ڈیکٹر ہیں ساری ماریاں بنتے ہیں اور کتنی دیر لگتی تک ہی بنے ایک بیچ کو بننے میں یہ مسلسل کام ہوتا رہتا ہے صبح اٹھتے ہیں لڑکے کام شروع ہوتا رہتے ہیں اور سارا دن چلتے ہیں مطلب یہ روز کی روز آپ لوگ نتاز کریں چلی جائے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کا میرکان صاحب اور ناظرین آپ نے یہاں پر جانی خلیفہ بیکری کی تھوڑی سی تاریخ اور تھوڑی سی آپ نے جانی ان کے کس طرح سے کام کرتے ہیں کس طرح سے پروڈکٹ بنتی ہے اور کہاں کہاں سے لوگ وہ سو خریدنے یہاں پر آتے ہیں مصرح جی ناظرین اس ٹائم پر ہمارے سامنے وہ خطائی موجود بھی ہے یہ ہے وہ ورلڈ فیمس نان خطائی جو کہ خلیفہ بیکریس کی مشہور ہے جس نے ابھی منشن بھی کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ دیسی کی اور باداما والی جو ہے وہ خطائی ہے ہم بھی اسے ٹرائے کر دیکھتے ہیں یہ پہلی بار نہیں ہے کہ میں خطائی کھا رہا ہوں اور ہمیشہ جب بھی کھائی ہے بہت سیر امدہ ذائقہ اس کے در آتا ہے اور پہ وجہ کہ یہ میری اپنی ذاتی فیوریٹ مٹھائی ہے لہور شہر کی تو آپ جب بھی یہاں آئیں تو ضرور اس کو ٹرائے کریں اور یہاں سے لے کے جائیں اپنے پیاروں کو بھی بزوائیں کیونکہ یہ لہور کی ایک خاص سوگات ہے جنازین ابھی ہم لوگ آ رہے ہیں خلیفہ بیکرس کے اندر سے اور تھوڑی سی اگر میں اس بیکری تاریخ کے بارے میں بات کر لوں تو یہ تقریباً 1925 کے اندر عمرت سر شہر کے اندر وہ اس فیمبلی نے اس کا آغاز کیا تھا اور پھر وہ پارٹیشن سے پہلے تک عمرت سر کے اندر ہی تھے پھر پارٹیشن ہو گئی تو وہ یہاں لاہور کے اس علاقے میں موچی دروازے کے اندر آئے اور تب سے جو ہے وہ یہاں پہ سیل کرنے ہیں اس پر اکھو اور اور دنیا بھر کے اندر دنیا بھر کے اندر پناہ لی ہے اور لوگ جو ہے وہ دنیا بھر سے لیتے بھی ہیں لینے یہاں بھی آتے ہیں اور مانگواتے بھی ہیں اپنے پاس جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں اور یہاں پہ لیں گے ہمیں چھوٹی سی دیکھ ریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم کسی اور خاص آئیٹم جو کہ لاہور کی کیزین کا ہے اور ایک ایسی دکان کے اوپر بھی جائیں گے جہاں پر وہ آئٹم ملتا ہو اور پھر جا کے اس کو ایک سکر بھی کریں گے کہ وہ کیسے بنتی ہے یا سر کیا ذائقہ ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا بھر کے بعد ہم واپس آئیں گے اور اپنے سفر کا جو سفر ہم نے شروع کیا اس کو جاری رکھیں گے تو ستے وید آس بھر کے بعد ہم موجود ہم موجود تھے لاہور کے علاقے بوچی گیٹ کے اندر اور ہم بات کر رہے تھے خلیفہ نانفتائی کے بارے میں اور نانفتائی کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے اور بریک کے بعد ہم اپنا جو کھانے کا لاہور کے کھانوں کا لاہور کے کھانوں کی خوچ کا جو سفر ہے اس کو جاری رکھتے ہوئے اب ہم بہت چکے ہیں لاہور کے علاقے قوال منڈی کے پر اور یہاں پہ ایک بڑی انپرسٹنگ اور بڑا ہی مشہور آئیٹم جو ہے وہ ملتا ہے لوگوں کو اور لوگ بڑے ضعبی شوق سے ہی آتے ہیں اس کو پینے کے لیے یہ پہلا لکوئی آئیٹم ہے جو ہم کور کریں گے پاکستان کے اندر اور بالکل خصوص پنجاب ریجن کے اندر اور اس سے بھی زیادہ اگر ہم سپسیفک کریں تو دہور ریجن کے اندر تو بہت بھی زیادہ پوپلر اور مشہور آئیٹم ہے یہ آپ نے میرے بیکگراؤن سے اندازہ بھی لگا لیا ہوگا کہ ہم ایک لسی والی دکان کے اوپر جو ہے وہ بہتے ہیں اور یہاں پہ لسی بن رہی ہے تو لسی جہاں پہ بن رہی ہے ابھی اس کو پی کے بھی دیکھیں گے اور آپ کے ساتھ اس کا ذائقہ بھی شیئر کریں گے کیسا ہوتا ہے یہ کافی مشہور دکان ہے آپ سے ہو سکتا کچھ لوگوں نے اس کو پہچان لیا لیکن اگر نہیں بھی پہچانا تو ہم آپ کو اس دکان کے بارے میں بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہتے ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں لسی کی تاریخ اور لسی کے بارے پر کہ لسی ہے کیا تو اگر ہم سے بہت بھی موڈن سنس میں پہلین کرنے کی کوشش کریں تو یہ ایک سمودی ہے جو کہ انشنٹ دور سے چلی آ رہی ہے آج تک اور اگر ہم اس کی تاریخ اوپر جائیں کہ کتنی پرانی ہے تو کمہ بیش جو date ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے ایک ہزار کمدہ سنسی یعنی تقریبت تین ہزار سال سوزائد ہو چکا ہے سپرنگ کو اس خطے میں بنتے ہوئے اور لوگوں کو اسے انجوائی کرتے ہوئے اور لوگوں کو اسے پیتے ہوئے ابھی تک ہم نے جتنی چیزیں کمر کی تھی اس سیریز کے اندر اس کے اندر ایسے آئیٹم ہیں جو کہ مختلف خطنوں سے آنے والے انفلینسز کی وجہ سے اور آمیزشوں سے مل کے بنے ہوئے ہیں لیکن لسی ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کا کمان جائی ہے کہ یہ ایک پیور پنجابی جلیکیسی ہے پیور پنجابی اوریجن ڈرنک ہے اور اس کا جو سیرہ اس کو انوینٹ کرنے کا وہ پنجاب کرتے کے وہ ہی چاہتا ہے اور پنجاب سے ہی یہ پھر ہندوستان اور پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر کھیلی اور پاکی دنیا کے اندر بھی پھیل گئی ابھی اگر ہم اس کی میجر کیٹگریز کی میجر قسموں کی بات کریں تو دو قسم کی لسی ہوتی ہے جو عام طور سے پی جاتی ہے تو بہت ساری اور جب سے کمرشلائز ہوا ہے لسی کا کام اور لسی بھی ایک کموڈیٹی بن گئی ہے تب سے تو بہت زیادہ فلیورز آگئے ہیں بہت ساری ورائیٹی آگئے لسی کے اندر لسی دو قسم کی ہوتی ہے ایک میتھی اور ایک نمکین اور جو نمکین لسی ہے اس کو پنجابی میں لونی لسی بھی کہتے ہیں اور وہ جو ہے وہ عام طور پر کنسیوم کی جاتی ہے جب آپ نے سونا نہ ہو اور آپ ذرا تھوڑی سی ہلکی لسی پینا چاہ رہے ہیں جب میتھی لسی ہوتی ہے اس کا ایمپیکٹ جو ہے وہ بڑا بھاری ہوتی ہے اس کو پی کے نیند بھی آتی ہے تو کئی لوگ جو ہے وہ اپسر اس کو ایک طرح سے کہہ دیجئے حلال نشہ بھی کہہ دیتے ہیں کبھی کبھی اس چیز کو اور جتنی زیادہ ہیوی ہوتی ہے لسی اتنی زیادہ اس کا ایمپیکٹ اتنی زیادہ اس کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے ابھی ہم جس دکان کے باہر کھڑے میں ہیں اس دکان کا نام ہے فیکہ لسی والا یا چا چا رپیٹ کی لسی اور یہ پورا لہور میں فیمس ہے اور ان کا جو یو ایس پی ہے یا جو ان کا سپیشل آئیٹم جس کی بجا سے یہ لسی بہت زیادہ مشہور ہے پورا لہور کے اندر وہ ہے پیڑے والی لسی تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ پیڑے والی لسی کیا ہوتی ہے اور یہ دکان جو ہے وہ کب سے اس لسی کو پیچ رہی ہے اور کہا کہا سے جو لوگ ہے وہ یہاں آتے ہیں جس کو پی نہیں کرتے ہیں تو اب ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پر جو دکان پر صاحب موجود ہیں اور جانے کی کوشش کرتے ہیں اس دکان کے بارے میں اور اس دکان کے اوپر جو آئیٹم ٹکھے ان کے بارے میں اور ان کے اپنے بارے میں کچھ چیزیں جانے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم حضر جی اپنا نام بتا دیں احمد بھائی نام مہا احمد صاحبے دوسرے ھانے لیا ھانے لیا ھانے لیا تو اسی لسی پہلے تو بنانا جان دے سی کے اٹھے آگے سکھی ہے میں اٹھے آگے سکھی ہے تو کنے کسام دی لسی تسی اٹھے بنا دے ہو اٹھے پیڑے والی بھی ایک اندھی ہے سنپا دہی والی دہی روی پیڑے باہ دے ہو کیا ہے دہی والی اور پیڑے والی اور پیڑے والی اور کوئی بنا دے دہیالی لسی ہو ہے جیڑی اسی عام طورتی جنہوں مکھلی لسی کہنے اچھا وہ کمیں بن دی ہے وہ دہی رسی دہی دودھ میں سکا دے تسی اے برتنہ سے بنا دے ہو نا تسی اٹھے ماشینہ نال دے ہو نا تسی اٹھے ماشینہ نال دے ہیں اچھا دوک اندے تلسے کو نو لے آٹ گئی ہوتے ہیں اچھا یہ بھی ہے پاکستان دے ہیں پاکستان ترکی کے اپنا دے ہیں اچھا یہ ہے اچھا تسو کے پیڑے والی لسی ہے وہ دہی نالی باندی ہے یا کوئی سپیشل ہوتا ہے دہی والی نالی باندی بھی ہوگا اس طرح ہے اور تخیص دے ہوتا کی teams چورتان پہیا کی عنا سرا نے کرنے پہیا اس پیڑے والیخام کرنے اور پیدا چوڑے والیخام کرنے چار دے listener چار پہیا دے اس نے پہلے یہ پہلے یہ پہلے یہ پھیلے یہ پھیلے پیچھے ہمیں یہ پیا گیسے پہلا ہم Bridge کہتے ہیں گنار، کیوں نے جانتے ہیں چلی دکھنا کھلی ہوتے ہیں د lengths کھولے ہیں ریفیق بیٹ Records ایسا کہا چاچا فیکا کہنے ہیں وہ ایتھے ہوندے ہیں چاچا فیکا کہا چاچا فیکا تھا کونسا وہ بہت ہوگی نبی پہو ایک بیٹے چال دین پنجبی نسل چل رہی ہے سب پنجبی نسل چل رہی ہے تو ایتھے لکھیا ہے کہ سنٹالی تو ہے گیا دکانی ایتھے اس تو پہلے بھی بیجدے سی نہیں وہ پاکستان بنے اوڈری بڑھی راہی 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 ر وہاں ہے شہر جاک کہ پہلا ہے جلدہ ملدی لسی ملدیا ہے کیا بھی اس لازمہ لانے پیڑے علی انسان ٹھیک لڑوں میں ٹھیک کے لانے پیہ جاتا ہے ٹھیک ہے جائے جائے اس اس لیے ٹھیک ہے لہا ٹھیک ہے ہم اس لسی پکیں گے اور اس بہت آئے جائے لوگاں آپ کو شایئے ہیں اور پھر اپنی باتیں جائیں وہ بھی جاری رکھیں گے تو ناظرین اب میں اس کو پینے کا آغاز کروں گا پینے کی کوشش کروں گا میں ایک دفعہ پہلے جیسے میں بھی یہاں بھی بات کیا میں ایک دفعہ پہلے آ چکا ہوں یہاں پر اور میں کوشش کرتکا ہوں اس کو پورا گلاس کو پینے کی لیکن میرے سے وہ بیا دے گیا تھا یہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک پیڑا جو ہے چار پیڑے جو ہے وہ موجود ہیں اور اس کے اوپر سر جی کیا چیز پڑھی بھی ہے یہاں تو اس کے اوپر جو ہے وہ خویا پڑھا ہے اور اس کو اب ہم نے مکس کرتے کرتے پیتے جانا ہے کیا کرنا ہے جی اچھا یہ کھانی بھی ہے اور پینی بھی ہے دونے کاموں کریں تو یہ تو ہیوی کام ہونے والا ہے اب ہم کوشش کرتے ہیں اس کو کھانے کی اور اس کو پینے کی اور آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں اس کا ایکسپیرینس بہت زیادہ میٹھی ہے اور لسی کا جو ہے وہ ایک یونیک ٹیسٹ ہے اگر آپ عام طور پر آپ نے کہا کبھی پیڑے والی لسی نہیں پیئے تو آپ سے ضرور تو درے کریں تو میں تو اب اس کے اندر جو اس کے اندر میں بے گونے والے لہا سن مجھے بحق کیجئے کیونکہ میں یہاں پہ مسروف ہوتے جاؤں ہوں جنازین بڑی مشکل سے بڑی تگو دو سے اور احمد بھائی کی ایڈوائیز کی اوپر رمل کرتے ہوئے اپنے وہم کو دور رکھتے ہوئے چاروں پیڑوں سے لسی ختم کر لی ہے اور اب یہاں سے ہم اگلی دگا بھی چلتے ہیں اور اپنے ساپر کو چاری رکھتے ہیں نازین لاہور کے کھانوں کی خوج میں ہم پہنچ چکے ہیں لاہور کے ایک نہائیتی مشہور علاقے مال روڈ کے اوپر مال روڈ یہ ایک طرح سے آپ سمجھ دیجئے کلونیل کنسٹرکشنز کا اور کلونیل آرکٹیکچر کا ہب ہے لاہور کے اندر اور جتنے بھی انگریز دور کی جو امارتیں ہیں خوبصورت آرکٹیکچر ہے اس کی یہاں پہ آپ کو پریزنس آج بھی نظر آ جائے گی اور اگر ہم اس کو کنیکٹ کریں اپنے اس اپیسوڈ کے ساتھ جو کہ کھانا بینا تو یہاں پر جو ہے مختلف ایسی پروڈکٹس ہمیں مختلف ایسے کھانے ہمیں ملتے ہیں جو کہ کلچرل آمیزش کا اور کلچرل مکسنگ کا ایک حصہ ہے تو جس فوڈ آئٹم کی ابھی میں بات کرنے لگا ہوں یہ بہت زیادہ کوئی پیور اور اوثنٹک سب کانٹینٹ کی سوغات نہیں ہے بلکہ یہ ایک طرح سے آپ سمجھ دیجئے کہ ایک ورلڈ وائیڈ فوڈ آئٹم ہے جو کہ شروع ہوا تھا یورپ سے اور پھر آئسا آئسا امریکہ کے ذریعے پھیل گیا پوری دنیا کے اندر یہ فوڈ آئٹم ہے آئسکریم یہ کافی زیادہ کامن ہے کافی زیادہ مشہور ہے جو بڑے شوف سے کھاتے میں خود بہت شوف سے کھاتا ہوں اور آئسکریم کی تاریخ جو ہے وہ ہزاروں سال پرانی ہیں آپ شاید اس کو سن کے حیران بھی ہوں گے کہا جاتا ہے کہ جو الیکزانڈر د گریٹ یعنی سکندر اے آزم تھا وہ بھی جو ہے وہ سنو اور برف جو برف ہوتی ہے جو برف بارپاری میں گرتی ہے جو جمی بھی برف ہوتی ہے پانی کی اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فلیور ڈال کے کوئی نہ کوئی مشروب ڈال کے پینے کا آدھی تھا اور اس کے بعد بہت سے لوگ جو ہیں اس زمانے میں اس طرح کی جو ہے وہ مختلف آئٹم مختلف علاقوں میں خوایا کرتے تھے اب اگر ام بات کرنے مارڈن ڈے آئسکریم کی اور اس طرح کی آئسکریم میں اور آپ کھاتے ہیں یا ہمارے ریگولرڈی جو ہمیں نظر آتی ہے تو اگر اس کی بات کر رہے تھا اس کا آغاز تقریباً تقریباً یورپ کے اندر ہوتا ہے چار سو پاک سو سال پہلے اور یورپ میں سپسیفک کٹلی کے ساتھ ہوتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ جب تالوی سیاہ جو ہیں وہ دنیا پر میں کھوم رہے تھے تو وہ ایک ریسٹی لے کے آئے ساوتیس ایشیا سے جو کہ جسے شربت کے طور پر کلاس میں کیا جاتا ہے اور اس شربت کے ذریعے ہی آہستہ فلیورڈ آئسکریم کے اندر جو ہے وہ چیز جو ہے وہ کنوائٹ ہو گئی اور تقریباً سولمی صدی کے اندر جو ہے اسیس کا آغاز ہوا تھا اور ستارمی صدی تک موسکری جو ہے یہ جو فود آئٹم ہے آئسکریم جو ہے یہ رویل لوگوں کے لیے ہوا کرتی تھی رویلز کے لیے ہوا کرتی تھی فرانس کے بادشاہ بہت شوق سے کھایا کرتا ہے اس کو اور پھر جا کے تقریباً ستارمی صدی کے اندر پہلی دفع لوگوں کو آویلبل ہوئی تھی عام لوگوں کے لیے آویلبل ہوئی تھی اور پیریس کے اندر جو ہے پہلا کہہ کھولا تھا آئسکریم کا اور یورپ کے اندر پھر یہ ایس سے سب اکنا شروع ہوئی لیکن جب یہ ورلڈ وائٹ ہوئی اس سے پہلے یہ آئسکریم پہنچی امریکہ کے اندر اور امریکہ کے اندر ہی جو اس کی کمپلیٹ مارڈن فارم جو ہم آج کھاتے ہیں وہ ڈیویلپ ہوئی اور امریکہ سے ہی پھر آئسکریم وہ پوری دنیا میں پھیلی اور پاکستان کے اندر بھی آئی اور لہور کی ایک بہت بھی مشہور آئسکریم ہے بہت زیادہ تاریخی آئسکریم بھی ہے جو آپ نے ربی سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس قسم کی آئسکریم چینز اور جو پاکستان کے اندر ویسے بھی جنرلی آپ کو آئسکریم ملتی ہے اس کی تاریخ کافی حد تک یورپین آئسکریم کے ساتھ جوڑی ہونے کے بجائے امریکن آئسکریم اور اسی سے جو ہے وہ یہ لیکن آپ کو جو فلیورز یہاں پہ ملتے ہیں پاکستان کے اندر یا پاکستان میں سپیچل ہے کہ اب چامان آئسکریم کی بات کریں کہ لہور کا ایک سپیچل پوائنٹ ہے اس وجہ سے ان کی بھی ہم بات کریں تو یہ جو فلیورز ہیں مینگو فلیور پستہ فلیور اور اس طرح کی فلیورز ہیں ان کا ایک لوکل ٹچ اور ایک لوکل ورشن وہ ہمارے بات پہنچا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کلچر کی ایڈیشن موسیقی اذا جی اب اگر ہم ان سپیسیفک بات کر لیں چامان آئسکریم کی اور بین کی تاریخ کی تو یہ جو چامان آئسکریم لہور کا کافی مشہور سپوٹ ہے اور لیٹ نائیٹن سکٹیس این کی بنیاد رکھی گی تھی اس ہی ایریا کے اندر یہ ان کی پہلی برانچ ہے اور اس کے بعد یہ پاکستان مختلف حصوں کے اندر بھی پہلے اور ان کے پاس ایک بہت باریٹی اور فلیورز ہے جو اگر آپ لاہور کے اندر آتے ہیں تو آپ اس کو ضبور ٹرائے کریں اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں اور آپ نے اس کو کبھی ٹرائے نہیں کیا تو بھی آپ اس کو ضبور ٹرائے کیجئے اور پھر اپنے خیالات کردار بھی کیجئے اور اگر آپ کو اچھی لگے تو کئی نہ کئی ہمارا بھی شکریہ ادا کیجئے اور ہمارے پروگرام کو اور دیکھئے اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے پرگام اس پروگرام کے بارے تو ناظرین یہ تھے لاہور کے کچھ فیمس فود پوائنٹس ہم نے ابھی لاہور کی جو ایکچھل کیزین ہے جو ایکچھل کلینری رینج ہے اس کا سرفیس بھی سکرچ نہیں کیا لیکن ہم نے کوشش کی کہ ہم مختلف کسم کے جو فود آئٹمز لاہور میں ملتے ہیں ان کو ٹچ کر سکے تو ہم نے سیوری کو ٹچ کیا ہم نے میٹھے کو ٹچ کیا اس کے اندر تھوڑا سے مشروبات کو بھی کوشش کی اور آئسکریم جیسی تھوڑی یونیک پروڈکٹ کو بھی ہم نے کوشش کی تو ایک اوپر آل سنس دینا مقصد تھا اس ٹو پارٹ سیریز کا کہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ لاہور کی کلینری رینج ہے وہ لوکل سے لے کے انٹرنیشنل اور انٹرنیشنل سے لے کے لوکل اور انٹرنیشنل کے مکسچر تک پھیلی ہوئی ہے اور آپ اگر لاہور میں کھانے پینے کے شکین ہے اور آپ لاہور میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہاں پر کیا ملتا ہے تو پہلے تو یہ نوٹ کر لیں کہ لاہور میں سب کچھ ملتا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ اسی سپسیفک چیز کے بارے میں جانتا چاہ رہے ہیں ایک اسی سپسیفک چیز کھانا چاہ رہے ہیں تو آپ ہماری اپیسوڈز کو گائیڈیوز کر سکتے ہیں اور امید یہ کرتے ہیں کہ آپ کو پاکستان کے کلریری تریڈیشن کے بارے میں بھی توڑا بہت آئیڈیا ہوا ہوگا یہاں پہ ہم آپ سے اجازم کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری سپسند آئی ہوگی اگلی بار ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے کسی اور توپک کے ساتھ کسی اور ہیریٹیج اور ہسٹری کے ساتھ چوڑیوی چیز کے ساتھ اور کوشش کریں گے کہ اس کی کہانی اکسپور کریں اور آپ تک پہنچائیں تب تک کے لئے آپ اپنا بہت بہت خیال رکھئے ہمیں دعا میں یاد رکھئے اور خدا لگے بات